زندگی آسان نہیں کبھی کبھی ہم ایسی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں توڑ دیتی ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے اور ہمارے ہاپ بکھر گئے ہیں لیکن یاد رکھیں یہی وہ لمحات ہیں جو ہمارے حقیقی کردار کی تشکیل کرتے ہیں زندگی کے ان مشکل لمحات میں ہمیں دو رستے نظر آتے ہیں یا تو ہم ہار مان لیں اور میوسی کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں یا ہم ان مشکلات کا سامنا کریں اور انہیں اپنی طاقت بنائیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا قول ہے مشکلات اور مسائب انسان کے حوصلے کو مضبوط کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کریں جب زندگی آپ کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کرے تو خود سے یہ سوال کریں کیا یہ مشکلات مجھے ختم کر دیں گی یا پھر میں ان سے سیکھ کر اور مضبوط ہو جاؤں گا مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے یہ سچ ہے کہ مشکلات ہمارے لیے امتحان ہوتی ہیں لیکن یہی مشکلات ہمیں ترقی کی راہ دکھاتی ہیں دنیا کے عظیم لوگوں کی کہانیاں ہی دیکھ لیں چاہے وہ نیلسل منڈیلا ہو یا عبدالسطار ایدی ان سب نے مشکلات کا سامنا کیا اور ان مشکلات نے انہیں عظیم بنا دیا جب آپ زندگی کے طوفانوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اپنے مقصد کو ضرور یاد رکھیں اپنے حابوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان کے حصول کے لیے محنت کریں یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں اپنے حابوں کی طرف مضبوطی سے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہ مشکلات عارضی ہیں وقت بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں اور جو لوگ اپنی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں ان کی قسمت بھی بدلتی ہے یاد رکھیں زندگی میں صرف اتنی ہی مشکلات آتی ہیں جتنی کے ہم برداشت کر سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا سب کچھ ہتم ہو چکا ہے تو یہ جان لیں کہ آپ کے اندر ابھی بھی ایک ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کی مشکلات سے مت گبرائیں انہیں اپنی طاقت بنائیں اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے موسیقی